کانگریس کے دگج نیتا جتن پرساد آج بھاچپا میں شامل ہو گئے ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے آروب بھی لگا ہے کہ یہ ایک ویکتی ویشیش کی پارٹی ہے اور اس سے من اوب گیا تھا اور اب وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں رہ کر کام کریں گے عجائے کمار لللو سے بات کریں گے کانگریس کے پردیش شدیچ ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا ناراضگی تھی جتن پرساد اتنا زیادہ ناراض کیوں تھے کہ جو چھوڑ کر چلے گا ہے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے لیکن اس طور سے کانگریس پارٹی نے جو ان کو مان سممان جو ان کی پہچان دی پہچان دی ان کے پریوار کی اور ان کی پہچان کانگریس پارٹی نے دیئے سانسد بنایا منتری بنایا ان کے پریوار کے لوگ سانسد رہے منتری رہے اور اتنا سممان دینے کے بعد ابھی پسچم بنگال کا ان کو پرواری بنایا گیا اور اس کے بعد بھی پارٹی کے بسواس کے ساتھ دھوکھا کیا انہوں نے تو نشطی طور سے بھگوان ان کو صدبدی دے سر آپ کہہ رہے تھے اکھلیش یادہوں ساتھ پورا پریوار کھانا کھایا ہے کیا سماجوادی پارٹی میں شامل ہونا چاہتے تھے اس طرح کی سوچنا ہے تھیں آپ کے پاس پہلے چار دن پہلے ابھی اکھلیش یادہوں سے مل کر آئے تھے اب بھاجپا سے ملنے گئے تو اس کو کیا مانا جائے جو پیدھان سبھا نہ جیت پائے جو سانسد نہ بن پائے اب وہ پارٹی پر دوست دے تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ سوچنا اور چنتہ کرنے والی کیا بات ہو سکتی ہے وقت بتائے گا تو سر اگر اکھلیش یادہوں کے پاس گئے تھے چار دن پہلے آپ لوگوں کے جانتکاری تھی کہ وہ پارٹی ویروہدھی گتیدھیوں میں شامل ہو تو ان کو باہر کیوں نہیں کر دیا پہلے ہماری پارٹی میں کسی کو باہر نہیں کیا جاتا ہے ہماری پارٹی میں پورا پریاس کیا جاتا ہے اور اتنا سممان دینے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی بشواث گھات کرے اس سے بڑا کوئی دوسرا بیسہ نہیں ہو سکتا ان کا بیسہ ہے ان کا من ان کی رائی نیت لیکن وقت بتائے گا جو سممان کانگریس نے دے دیا وہ جیون میں بھول جائے جیتن پرساد جیت دوبارہ کوئی ملنے والا نہیں ہے ایک آخری سوال تھا آپ سے کہ آپ کے پردیش ادھج بننے کے بعد سے وہ زیادہ مکھر نظر آ رہے تھے اور تمام برائی بھلائی شروع ہو گئی تھی اسی وقت سے تو ادھج بننے کے بعد سے ہی اس طرح کی کھٹاس آئی کیا آپ لوگوں میں آپ سے ہی مت بھیتتا کچھ میں سمجھتا ہوں میں نے تو ان کا پورا سممان کیا اور سب نے سممان کیا ابھی تو پسچی منگال کے پرباری بنے اور میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ تھی تو بیدان سبھا لڑے تھے 2017 میں تو ان کو جیتنا چاہیے اگر وہ اتنے بڑے نیتا تھے تو لوگ سبھا لڑے تھے ابھی 2019 میں جیتنا چاہیے تھا تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ناراجگی اور راجگی کا بھیسے نہیں ہے ان کا من ان کا بیچار لیکن انہوں نے کانگریس کے ساتھ گدھاری کیا ہے ایک ایڈی اور سی بی آئی کی بھی جب بات سامنے آ رہی کہ شاید ان کو خوف کھائے جا رہا تھا اس بات کا کہ ان کا جو سامراج جو کھڑا ہے وہ نہ دھا دیا جائے ہم مجھے لگتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے بھاجپا تو سب کو دبا بنا کے پسچی منگال میں اسی طرح کا کرت کی تو اتر پدیش میں بھاجپا کو کانگریس سے ڈر ہے اسی لئے اس طرح کے کرت کو کر رہی ہے بات چیت کے لئے شکریہ آپ سن رہے تھے اجائے کمار للو کو انہوں نے صاف طور پر جتن پرساد پر نشانہ سادھا اور تمام بات چیت کی اور انہوں نے یہ کہا جتن پرساد اپنا وقتیگت جو ان کا معاملہ ہے وہ ان کی کیا ناراضگی تھی کیا ناراضگی نہیں تھی یہ وہ نہیں جانتے ہیں لیکن کانگریس میں ان کا پورا سممان دیا گیا ہے اور کانگریس نے جتنا ان کا اور ان کے پریوار کو سممان دیا شاید کوئی نہ دے سکے کیمرمن سندرم کے ساتھ سیما ابنقوی بھار سمچار لکھنا ہے